میں جدو ہاں پتھم بھوشن دے اوارڈ شروع ہونے تو پہلا ہی میرے کو لیک بڑا افسر بڑا آیا کہ جب ختم ہوگا آپ نے جانا نہیں یہیں رک جانا مگر کیا بات ہے کہ پردان منطری جی آپ سے ملیں گے میں کہ جیسے تھے پبلیج کے میں ملنے گے کہ اندھن ہی وہ ہم نے ارنجمنٹ کر لیا ہے ایک کمرے کا تو جدو یہ ختم ہوئی کیا تھے وہ میں نے سارے افسر لیا گیا پردان منطری جی کے کمرے چی تو اتھے جڑے میں نے سولہ ستارہ منٹ ملے میں انہوں نے اس تو بات کی د جیسے تھا کہ سارا اسے گلتے لگ گئے کہ مسئلہ حل کرو پہلے میں کرتار پر لان کے دکھے میں کہے دیو گروہ سکھانو ایک موقع گروہ پر آ گیا جو جب میں کہے بہت لمبا ہو گیا ایک دن بہت دن سکھانچ پاہمنا بڑی باوجود اسی جننے چنگے کام کیتے وہ سارے اس کسان مو مٹ جا گیا کے کھڑے ہو جاندے ہیں تو اسی باہر جاندے ہو سکھ مزارے کردن سانوی شرم ہوندی ہے بینا مطلب تو کئی میں تو اٹھے خلاف لوگ جاندے ہیں ت ڈا بھی سکھانو کی ہو گیا سو میں پھر ادھر نے ہی رکویس کی تھی بڑی دیر ہوئی پنجاب دے لیڈران زکر بھی آیا کہ یہاں دا بھئی اوہ نا نے کی کی تا انہوں نے بھی اپنے رائے من دیتی دو تینا بارے ہو میں کی تا ساں لیکن ادھر آل موسٹ یہ سچا پادشادی کرپا رہے ہی وز انہیں وے کنوینسٹ سواغت میں حرجندر سنگر ناوا تو اس دیکھ رہے ہو پنجاب ٹیلی ویجن اور میرے نالنے سردار ترلوچن سنگ سابقہ میمبر راسبہ اور سابقہ چیئرمن کا ٹکنٹی کمیشن سردار صاحب بہت مقدس دینے آج جے آج جے گروہ مارائی دا پرب ہے تونو پدم پوشن آوارڈمنٹ تے بہت بدائی ہے پہلی باری مل رہے ہیں اور دو جی بدائی آج پنجاب دا ایک بہت بڑا مسئلہ دیشتے پردان منتری نے حل کرتا ہے سب تو پہلا میں جی آیا آگنا دھونو ساتھ سیہ کال تندہوہ جی بہت شکریہ ایک گروہ بکشش ہے کہ میں نے یہ سمبر پارت سرکار نے ایک اگنیشن جیتی ہے اور جیتی کے سارے سکھ کاؤں میں ہر پاسوں پرسنسا ہوئی میں سمجھنا کہ بہت بڑی گال ہے میں نے اس تو ہی بڑا یہ ہے کہ عام سکھ باب پارٹی لائن انہوں نے میں نے اپریشیٹ کی تا ہے میں سمجھنا کہ یہ بہت بڑی میری کامیابی ہے کہ میری سیوہ نو سکھ قبول کر دے سردار صاحب آج جدوں ایک بہت بہت اہم فیصلہ لیا گیا ایک ٹکرادی ستی چون معاشرہ نکڑیا خاص طور تے سکھ دے چے شامل کرتے گئے جہاں ایک جڑی ایک پرڈکشن بڑاتی گئی ایک پرسیپشن سرجتی گئی ایک نیرٹیب سیٹ کرتا گیا کہ سکھ بنام سٹیٹ لڑائی کسانی دے معاملے نو سکھ بنام سٹیٹ بناتا گیا اس موقع تے پردان منطری نے آج دا دن گروہ نانک صاحب دا پرب چونے آئے ایک ترانال میسج دیتا ہے کہ سکھ باغ گنتی کسان انہوں اے توفہ دیتا جا رہیا کسانی بیل جناتے لڑائی سی او رپیل ہو گئے او واپس لے لے گئے میں تو دکل دو گلان دیتے ہونا پہلنا سب تو میں نو پتا ہے کہ پشلی واری جنہوں ایک گلبات چل رہی سی او دو صاحب اکمال شریگرو گوبن سنگھ جی دا پرکاش پر بسی گا اور او دو جڑی گلبات چل دی پیسی کسانی دے ویچ اور سرکار چے او دا آخری گیڑ ہویا سی اور سرکار دی کوشش سگی کہ گروہ پر بولے دن گروہ گوبن سنگھ دے پر بولے دن اے اناؤنسمنٹ ہو جے اے اندولن ختم کروالے آ جاوے اور اوس گلبات دے ویچ توسری میں ایک تیرونگ بیچر دے رہے سرکاری مشینری چے گلبات سکھاں والوں کسانی والوں تا میں نہیں کہوں گا سکھ دے نظریتو کر دے رہے میں نے وہ دسیوں کے آج دا دن چون کے پردان منتری سنیاں کی دے رہے ہیں اور اوس تو پہلہ گروہ گوبن سنگھ دے ہو اس پرب دے موقع دے جڑی گلبات ہوئی او تو بھی آج پردہ چک دے ہو کیونکہ ہن پردے رکھن دا سماں نہیں رہا تو ناوہ جی پہلی کہلتے ہیں ساراں سارے انہوں آج ایک خوشی ہے جو تسی کہا ہے کہ آج گروہ نانک صاحب جیدہ پرکاچ اتب برس رے ساری دنیا سارے سکھ تے گروہ نانک نام لے وا آج خوشی نال منہ دے سو اس گلتے سے خوشی ہے لیکن جڑی گلت اسی میں نے پوچھی ہے میں اس نوں بڑی میشہ دیکھو ساڑی کوئی معاف کر رہے ہو اسی جنہوں انہیں لائز کر دے ہیں گلاندہ تاں ریالٹی کٹ کر دے ہیں سنٹیمنٹل جیدہ کر دے ہیں ریالٹی یہ ہے کہ آج جو موڈی جی نے گروہ پورو والے دن ساری کسان کمیونٹی نوں جو آج گفت دیتا یا جو اناؤنسمنٹ کیتی ہے ہے او دے پچھے پاونہ کی ہے پہلی پاونہ تے ٹھیک ہے کہ او کسانہ نوں نراز نہیں کرنا چاہدے آن داتا دیشتا بھی انہوں نے اے بھی کیا کہ جو ہویا سو ہویا تے میں آج ایک کرنا لیکن میں ایک ایک پولٹیکل سٹوڈنٹ ہونڈ دے ناتے اور خاص کر کے سکھ افیض نوں سمجھن کر کے اے جو موڈی جی نے کیتا ہے او دی سب تو بڑی پاونہ سکھانسمندی ہے اے سا نوں پولنا نہیں چاہدہ توسی بھی میں بھی ایک کو کہنے دے رہے بھی ہے سکھ ایجیٹیشن نہیں ایک نامک ایجیٹیشن ہے لیکن ایک گل ساری دنیا مندی ہے سارے ٹی وی سارے فوٹو جدوں فوٹو ہون دی ہے تا سو چھو نوے سکھ کھڑے ہونے تو پانچ ساتھ اور ہوندے اور دنیا پاروچ کھلی داڑے والے کرپانہ پائیاں سکھ ہی نظر آئے ساری مومنٹیں دنیا پار دے بار لے سکھانے بھی جلوس کٹے اور کسی نے نہیں باہر چامل ہویا کسی اور سٹیٹ سے بندے نے فارن کنٹری حصہ نہیں لیا حالانکہ سارے سارے ہی ہیں انڈیا جنی مومنٹ ہے جو ہے وہ پنجاب کیوں ہوندی ہے یا جانے جب ہی ہو جانے اور تو چھوڑو جڑی یو پی جو ہے انسیڈنٹ یا اترہ کانڈے وہ بھی سکھاں سے پڑھنا جی ہو ہے جو اس کر کے سچائی یہ ہے کہ ایک سکھ ایجیٹیشن ایک پاہمنا جڑیاں دے چکی تھی میں جننک میرا سباندھ رہا ہے بھارت سرکار نال میں نوے بڑی مان ہے کہ سارے پردان منتریان نال میرا ذاتی سبان ذاتی گلبات اندرا گاندھی تو ٹائن تو لیکن میں ہر ایک دن نال میری گلبات رہی اور میں نو جننی واری بھی موڈی جی نو ملن دا موقع ملے میں ایک گل ضرور کہنا آج فرد رہونا موڈی جو تسی پالٹیشن نو پالٹیشن نو پالٹیکس بہت پیارا ہوندہ ہے لیکن ایک یاد رکھے ہو کہ سکھا نو نراز نہ کرے بس ہم اسی مگر دو پرسنٹ ہیں ساڑھی ووٹ پاور نہیں ساڑھی جوڑھی کلچرل پاور ہے ویل پاور ہے ساڑھی جوڑھی دنیا جو دکھ ہے اسے سکھ نراز نہیں کیتا جا سکتا سو میں اس کر کے جدوں بھی کوئی میں نو موقع ملے ہے میں اے کہ یہ بھی اے ان سکھ ایجیٹیشن بنی جان دی ہے ایدہ نقصان تو اسی سکھانی بڑے کچھ کر رہے ہو تو تو انہوں ہی پتا میں نو پتا ہے بلیک لسٹ کسے پردان منتری نے نہیں کیتی ختم انہیں ختم کر کے لوکا نو دستا سو میں کیا تو بڑا کچھ کر دیو پردانوہ جی ایک یاد رکھو پندرہ اگست دی جڑھی پارد دے پردان منتری دا پاشن ہوندہ نا لال کے لئے تو اے نیشن دا ایڈریس ہوندہ ایک کو باری پردان منتری دا اور آج تک میں ساری عمری سنڈیاں ہو گیا کیونکہ میں دے پارٹی سیمن تو جنہوں اے شروع ہو یا میں انہوں نے چھوڑا آ رہے ہیں اے موڈی جی نو اکرہت ہے کہ پچھلے تین چار باری اس پندرہ قصد پاشن میں گروہ دا نا لیا کدھے گروہ نا کدھے گروہ گوبل سنگی دا کدھے گروہ تے ایک بادر دا تو ایک چھوٹی جیگہ نہیں کہ اس پچن میں انہیں میشہ گروہ نو اپنا دستا اس کر کے میں انہوں نے میشہ یاد کرونا میں تو اڈی پاونہ ہے پر ہون موڈی جی نے جو آج کیتا ہے دیکھو بڑا میرا جو بچار ہے کہ آج بڑے لوگ کہہ رہے ہیں جی ووٹا آ گیا جی الیکشن ہے جی ایک ہی ہے کہ میں سب مندہ آپ پردان منتری پالیٹیشن ہے ہر سیاستدان سیاستی غلط سوچتا ہے کیوں نہیں سوچے گا جس نے سیاست جرن ہے انہیں سیاست کرنی ہے لیکن غلط ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ کہ سارے بل واپس لے جانے اور وہ بھی گروہ نانک صاحب سے ناک جوڑ کے دو بات اور سکھا نو کی چاہیتا ہے میں تا سمجھنا گیا یعنی سکھ پاونہ نو مکھ رکھ کے دیکھو تو میں نے یاد کرائی ہے گل گروہ گوبن سنجیدہ تیج جنمری نو سیگا پرکاہ چھوٹ سو پچھلے ساتھ ٹھیک ہے اتنا یہ گل بات چل دی سی اتنا تو انو یاد ہونا ہے کہ موڈی جی دی پارٹی نے پہلا تین سار پھر کو ٹھائی رہا گیا کہ بیل جڑے دن فیصلہ کر لیا کہ لو جیسی لاغوی نہیں کر دے اس دن تربیون اخبار نے برجندر سنگھ اجیت نے سارے نے لکھا کہ جت ہوگی واپس آج ہو بھئی جت ہوگی جت ہو بلی کھٹائی چپے گئے پھر دیکھی جائے گی امڈی وڈی انہیں اس دن بھی ایک 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 ہی وہ تو تومر بولیا سی جی رب منسٹر گئے کہ آج گرپرب ہے گرپرب والے دن ہم یہ آپ کو اپیر کر رہے ہیں کہ ہم آج واپس لیتے ہیں آپ بھی آج مارے ساتھ مل کے اپنا اجیتیشن بڑھا کرو اس دن بھی گروہ صاحب دنال جوڑی گئے گا اس کر کے پھولو نا آپ آج تواڑی چینل ورڈ وائٹ جا رہی ہے سارے سکھ سن دیں اس کر کے یہ نا پھولو کہ جو سرکار نے آج فیصلہ لیتا ہے اوڈی پاونہ ٹھیک ہے کسان سارا ہے دیش دانوال ہے لیکن اے پیور سکھ جذبیدہ تیان کر کے دیکھو کچھ دن پہلا مدیج نے اوہ کرتار پور کھول تھا کرتار پور کاری ڈال کھولنے چار دن ہی نہیں ہوئے میں کہت کنے تین دن ہوئے دو نا جوڑو نا ایک کل میں اور جوڑ دا رضا با جی جا تواڑے نوٹسی نہیں آئی ہو نہیں مودی جی گئے سی کذارنات ایک ایک ہفتہ ہویا شاید آٹھ دن ہوئے کذارنات سب تو بٹا ٹیمپل ہیں کذارنات جا کے انہوں نے اپنا پوچھا کی تھی بڑی چرتوں ڈیمانڈ ہے کذارناتی کیونکہ میں ہی ڈلی ٹیورزم کذارنات ٹور ارنائیس کراندہ سی اسے بہت پیزل چلنا پہلا ہے تو لوگ کاندھی ڈیمانڈ سی جی روپ بے بناو لیکن ساڑا ہیمکن صاحب ہے یہ کذارنات تو بھی اچھا ہے پندرہ ہزار پھوٹتے ہیں اور بڑے چرتوں میں ہی انوارڈاں اسے بندرہ صاحب ساڑے بردان وہ بھی انوارڈاں کس روپ بے بڑھیں مودی جی نے رضاوہ جی خبری پچھ پتہ نہیں کیوں نہیں لگی کذارنات اعلان کی تھا کہ میں آج کذارناتی سنگت راستے میں روپ بے بنانا پر نال یہ انہوں نے کہا میں گروہ بن سی جی مہاراج پہ لوگ جو شردہ کرنے ہیمکن آتے ہیں وہاں بھی روپ بے بننے کا لان کرتا ہوں ساڑے تین سو کروڑ روپیہ لگنا ہے اور روپ بے جرا ہن بڑھنا ہیمکن صاحب یہ سوچ لو بے کنہ سکھ سردالوانوں کتنا بینیفٹ ملنا ہے جی 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 مہدی جی نے جی فیلنگ سی سکھا پرتی کچھ دینا تو ظاہر ہو رہی میں تو انہوں روک رہے ہیں میں سردار صاحب ہون میں کوئی بجارت نہیں چوندہ میں نو یاد ہے انہ دنہ دے ویچ جدہوں گروہ گروہ بن سنگھ دا پرکاش پروپ سی تو اسی زورناڑ لگے ہوئے سی ایک دن لی میٹنگ پوسٹ پون بھی کرتی گئی سی بھائی تریق نو شاید رکھی سی اتو بعد بھائی کی تھی بھائی کی تھی سی اور او دن رات تک وگیان پا منچے گل چل دی رہی سی کہ گل ختم ہون وڑی ہے وہ تو سرکار نیگوسییشن چی منن نو تیار سی لیکن ہو سکتا کوئی کارن رہے ہون لیکن او بھی گرپور پڑا دین سی تے او دے چی تو اڈی انوارومنٹ سی گی اک رات پہلا تاک میں نو یاد ہے لیکن میں ہون جڈی جڈی گل تو تو پچھنا چاونا جے تو اسی دسنا چاو ساڑے سروت سانوے دستے مجبوری نہیں کروں گا کہ تو سی جس دن تو انو پادم پوشن مل دا ہے راشترپادی پامنچ کو جساڑے جان کر بھی شامل سی گے تو سی راشترپادی پامنچ دیوچ سی گے اس تو بعد تو اڈی ناڑ دیشتے پردان منتری نے کچھ سما کلیا میٹنگ کی تھی بند کمرے چھے شپیشل کوئی روم کھلوایا گیا اس دن گال بات ہوئی پردان منتری صاحب دی تو اڈی اس دن دی گال بات دیوچے مدے آئے کرتارپور صاحب دے لانگے دا مدہ سکھ مسئلے اور کسانی بلانو لے کے جڑے آج فیصلے ہویا اس تو بعد ہی جڑے پردیش پاجپا دے آگو نے او جاندے نے پردان منتری صاحب نا میٹنگ کرنا او تو بعد لانگا بھی کھول جاندہ تھے آج گرپور بڑے دن پردان منتری علان کردن دے جو میں نوٹ بندی دا انہوں نے کیتا سی آٹھ نومبر سی شاید انہوں پیش سال دے بیچے سو میں اے تو نو جاننا چاہنا توڑ دیتوں کی توڑی گال بات کی ہوئی کوئی ادار سی گا انہوں نے منت سکھا لی کی پاہنگا کی ہے پردان لابا جی میں نو اے عادت نہیں کہ میں بینا مطلب تے کوئی کریڈٹ لہاں کئی گال بڑیاں ہو دیاں ڈسون ہوئی جی نہیں کردہ میرا تھا کوئی پاہنگا یہ سچے پادشاہ یہ میں کوئی سیوا کر سکتا میں تھا میشا ایک دلیل دینا توڑی تیسی کہ ہر سکھ اپنے رسوخ اپنے انفلونستہ دسوان دے ہوئے ہر ہر سکھ اپنے اکلدہ بھی دے ہوئے تے ہر سکھ اپنے انفلونستہ بھی دے ہوئے بیجے توڑے کل کوئی ہے وہ ورطو قوم لئی بینا منگے پارت سرکار نے پادم بھوچن سکتا لیکن جدو ختم ہویا تو میں چاندہ بھی سی کہ میں تنواد کرا تاں اُتھے میں ایک ریکویسٹ پائی سی کہ میں ملنا چاہنا تاں میں جدو پادم بھوچن سکتا شروع ہونے تو پہلا ہی میرے کوئی ایک بڑا افسر وڈا آیا کہ جب ختم ہوگا آپ نے جانا نہیں یہی روک جانا مگر کیا بات ہے کہ پردان منتری جی آپ سے ملیں گے پبلج کے میں ملن گے کہ ہم نے ارنجمنٹ کر لیا ہے ایک کمرے کا تو جدو ختم ہوئی کیا تو میں نے سارے افسر لیا گیا پردان منتری جی کمرے چی میرے نال کمپانی چیز تو انہوں یاد ہے جنہوں پادم بھوچن ملیا انہوں نے رڑکی آئی تھی وہ بھی نال سی میں انہوں بھی لیا گیا میں کہا شکریہ کرے اپنا کمپانی جنہوں مرن و پرانت کمپانی جی لاس پیج تو اڈے ٹی وی تے اسی انہوں نے مرن و پرانت پردان میں بھوچن دیتا گیا تو وہ بھی نال سی تو وہ بھی اس نے جا کے شکریہ کی تا تو بیٹھ گئی تو انتھے جڑے میں انہوں سولہ ستارہ منٹ ملے میں انہوں نے اس تو بات کی دستا کہ وہ سارا اسے گلتے لگ گئے کہ اے مسئلہ حل کرو پہلے میں کرتار پر لانگے دکھا ہے میں کہا اے دیو گروہ سکھانوں ایک موقع گروہ پروہ آگیا جو جب میں آگیا بہت بہت لمبا ہو گیا ایک دن بہ دن سکھانچ پاہنا بڑی باگ جو تسی جننے چنگے کھام کیتے وہ سارے اس کسان مو مٹ جا گیا آکے کھڑے ہو جاندے تسی باہر جاندے ہو سکھ مزارے کردن سانوی شرم ہوندی ہے بہت بینہ مطلب تو کئی کی میں تو اٹھے خلاف لوگ جاندے ہیں تاکہ بار لے لوکانوں بھی ہوندہ بھی سکھانوں کی ہو گیا سو میں پھر ادھر نے ایک ویس کی تھی بڑی دیر ہوئی پنجاب سے لیڈروں نے ذکر بھی آیا کہ یہاں دا بھئی وہ نہ کی کی تا انہوں نے بھی اپنے رائے بن دیتی دو تینا بارے ہو میں کی دسا لیکن ادھر آلماسٹ ماہ یہ سچا پادشادی کرپا رہے ہی واز انہیں وے کنونسٹ دیکھو کدھی اپرا کدھی پردان ماتی میں تو نہیں کہے گا میں کرن لگا لیکن میں نو جو دو لگی بہانا میں ایک دو دوستانوں کا نوے بھی کی تھی تو انہوں ہی طریقے سے میں کیا سی میں کچھ ہونو والا یاد ہیں تو انہوں ہی نہیں کیا سی میں کہہ لائٹ رہا کچھ ہونو والا لیکن میں آج یہ بڑی کلیر کرنی چاہوں دا گل صاحب دے سامنے آمد شاہ دا بڑا پازیٹیو رول رہے بہت اور اس تو بد پازیٹیو ریا ہے آر ایس ایس دا اے ساڈی سکھان دی ایک مشکل کی ہے اسی بنا مطلب دے لوکانوں دوستانوں پرانے سے خوش ہوندے ہیں دوستانوں نے اسی جاندے ہی نہیں بڑے آر ایس دی لیڈرشپ نے بہت پازیٹیو رول پلے کی تا اور میں نہیں پتا ہے انہوں سے کس کس بندے نے میرے نال بھی جا کے میرے تو بلاوا بھی میٹکان لے کے دونوں گلہ دے ساڈے ہاتھ کچھ بولے تو میں سمجھنا کہ موڈی جیزا جو بہت اچھا ہے پر میں جو محسوس کی تا سارا دن کہ اسی کوئی ہونے پولٹیکل اسی کہنے جیے پارلیٹیشن ہوئے جو کہ کی بانا جی پارلیمنٹ بچو انڈیا دا پرائیم میسٹر ناؤنس کر رہا ہے کہ وہ اسے انہوں شک کرو کہ دو دنواز آپس دے لے گا پارلیمنٹ سے جو پردان منطری نے دوب کرنا ہے ویسے بھی ساری پارلیمنٹ نے بجائیٹی ہے ساریاں پارٹی یونانی میں فاصلہ ہوئے گا انہوں کیوں ٹھیک دے آج دے بکھو میری کسان پر آوانا کر دے کوئی گال بات نہیں ہوئی نہ میں انہوں دا کرے کوئی نمائندہ بنیا میری ایک اپیل ہے کہ پراہو اس آج دیسی انہوں گروہ دے دن تے ویلکم کرو انانس کرو کہ ایجیٹیشن دے طور تے ساڑھا کام قتم ہے آج دی فیصلہ کرو کہ کالا سی ایک ڈیپوٹیشن لے کے پردان منطری ملنے جاو آنگے جو کہنا پردان منطری نے کو اخباران کیوں کہنے دے ہو ایک جا کے شکریہ کرو ایک جا کے جڑی کھاڑی ہور گال بات کرنیوں کرو ملکہ ساڑھی مشکل کی ہے میں پہلا بھی کیا سی آج تاک پردان منطری نے افیشل ڈیپوٹیشن نہیں ملیا سیکرٹ جو مرجی میٹیاں کر دے رہے میں اوہ جنہیں جانا چاہتا لیکن لوڈ ہے کہ انہوں ڈیپوٹیشن جاوے کالی پردان منطری جنہوں ملے شکریہ کرے کہ ڈیپوٹیشن نکی موٹیاں جلنا ساڑھیاں چل دیا جان گیاں وہ تومر صاحب کرن احمد شاہ جی کرن اوک کرن تے آج سانوں دیکھو جہدو گلاب آوے انہوں گلکاندھنا ملاو گلاب نو گلاب رین دے ہو آسی تا پانی دے ہو دودھ موڑ دے آج بہت اچھا شگن ہے بہت گروزے ناندہ ساکوچھ ہویا میں تک کہنا میں ہونے بول کے آیاں آج اتھے ڈلی دورہ کمیٹی دا گرو تے گرو نانک صاحب رکاب گانج میں کہا خالصہ جی سب تو بڑا ساتھ گرو نانک آج پھر کرو ہو گیا کہ گرو نانک صاحب ہی ہے جنہیں کرتار بور کاریڈوڑ جزے ناں سے دو ملک جڑ گئے ایک گرو نانک ہی ہے آج اڈی وڈی ایجیٹیشن ڈیش دا پردان منطری آج اس دن سے بڑھرا کر دا ہے اسی بھی ان گرو نانک دی خوشی ڈیش دے جونو نکی موٹی گال نو چھڑیے آج اس نو اکسپٹ کریے ادھا جی خوشی لاؤ یہ تو آنو بڑے لوگ لیڈر ہونگے جی اے کرو آو کرو ایک گل سے جو دنیا آج مان رہی ہے آج میں رکاب گانج پنیاز آردوباد سکھ بیٹھا سکھ سارے لوگانے جکارے بولے بیٹ سکھ بڑی بڑی گال ہوئی دنیا نہیں پاہنا ہم یہ بھی سمجھے کسان لیڈر ہر بندہ چاندہ ڈال ختم ہوئے میں تو آنو بھی بینتی کردہا کہ سارے لوگ ایک کو کل کے یہ بہت بڑی وکٹری ہے جکارے بول دے کار جاؤ اور ایک سال دیکھو اے پہلی ایڈی وڈی مومنٹ ہے نانوائل ہے کہ میں سرکار دے سامنے سکار سے بیٹھے میں تو شروع تو کہنا آیا پی کنڈی ہمت ہے کسانہ دی کہ میں شموزہ سردار صاحب بہت ساریاں قربانیاں بھی ہوئیاں بہت سارے لوگ سینکڑیاں دی تداد دی وچ اس جگہ تے فوت ہوئے ٹھیک ہے موسمنکول نہیں دلدے دورے بھی بہت ہوئے بہت ساریاں انکیاسیاں موتوں ہوئیاں پردان منتری چنگا ہندہ کے کوئی پیکج الان کر دے جہاں جدوں گے گلبات ہوئے گی گلباتے وچوں بہت سارے پرچے ہویاں واکھ واکھ موقیاں دے شبی جنوری دے موقع دے ہویاں جہاں کسے نوں کوئی کسی طریقے نال رات دینی ہے کسانی نوں کوئی پیکج دینا ایک اللہ آگے توریاں جا سکتی ہیں سیانے لوگ جے وچ پینٹ میں آج کسے بھی ترہاں دی نیکٹیو گل نہیں کرنا چاہوں دا حالانکہ چار شپیرے اجے بھی نیکٹیو تھی تا بول بالا ہے میں نو پتا ہے کہ میں نو ادھلی ایلوچنا دا سامنا کرنا پاؤ گا تو اڈے تے بھی کئی ترہاں دے الجام آؤں دے رہن دے کہ توسری سرکاراں دے نال چل دے ہو پر میں کہنا کہ جے کر توسری بیتر سکھوکے نال دی نال توسری سرکار دے نال ایک ڈائیلوگ چا رہنے ہو تے او دے چبرائی بھی نہیں ہوں دی لیکن سرکار نال ٹکرا دے ویچ چڑھا نقصان ہویا سکھی دا بھی ہویا سکھ پرمپرہ وانو ٹا آوی کئی جگہ لگیا جے اسی چرا سی آن ورڈ گل کریے او سو ڈے دیاں بھی بہت ساریاں کرنا پھر اسی شاڑ دنیا ایک پن لی جے میں ہون تو نوے پوچھا کہ توڑی گلبہ دے درمیان پنجاب دی پولٹیکس بھی کہ تے ڈسکس ہوئی میں نے جے میں جے میں جے میں جے میں گلت نہ ہوئاں کپٹن امرندر سنگھ دا بھی ذکر آیا یہ جے میں گلت نہ ہوئاں تے تھوڑی دیشتے گرہ منتری امت شاہ نا لگا تر گلبہ ہوئی تو اسی راجناتھ سنگھ نال بہت واری گلبہ تینا ماملیاں چکی تی تومر نال توڑا چنگا رابطہ رہے آج بھی تو انہوں امت شاہ اور تومر صاحب دا فون پرسنلی میں نو پتا ہے جب ساڑے گیرس میں گلبہ دے وچ دوسی دسیا درسل پاہمنا کیا ایس وڑے پاہمنا کی کمیں اے اپ دی آج دا دن کمیں چونیا تو انہوں لگ دا کہ سرکار دے اندر سرکار دے اندر اے اس طرح دی ایک کٹ گند تی نو ناڑ لے کے چلن دا جہاں گرو پرمپرہ نو منن دا کوئی کنسپٹ آگیا جاؤں انہ دے اندر کوئی اس طرح دی پاہمنا توسی دیکھیا جہاں اے پریشر دے وچ واپس ہویا کسانہ نے بہت بڑا اندولن لڑیا ہے لیکن سرکار دی نیتی تیڑی کدھے ماننا دی نہیں او دی منن پچھے کوئی دسیو جراجے تو اسی سمجھ سکے ہو گو دیکھو ناوہ جی میرے بارے کوئی کچھ کوئے کدھ میں اپنا پچھوکڑ دساں کدھے پھر واری آئے گی میں اپنے صدا تو کدھے پرے نہیں کیا نہ میں کسی دی مکبری کرنا نہ میں دلالی کیا میں سچائی بول دا سچائی بول دا رہے ہیں میں ایک کو گلدہ تار نہیں ہے کہ جیڑی گل باتنا گل ہو سکے اسے ایجیٹیشن ہی لوڑ دیں ہی بنا مطلب انہوں سے کانو مروان خوش ہونے ہیں جکار بول بول کے مورچے ہونے ہیں گل کرنوں تیار نہیں ہونے دے سو میں اس گلدہ میں شک ہے مرے جیڑی گل باتنا ہو سکے میری دیا ہے کہ آج جو محول بنے ہیں سارے لیڈران جنہیں جنہا لے سارے محول چنگا بڑاون کامیاب ہوئے ملکہ ہیلپ فل ہوئے سو میری یہ بہنتی ہے کہ ہون سوائے اس دے ایک چنگا ڈیپوٹیشن پردان مطلی نو ملے ہومیسٹر نو ملے بہت سیانے لیڈرن کسانہ کو مہم بیاندنا تسیل میں جاندے ہو او کیوں نہیں ہونے کا اپنا گروپ پناہ کے دو دو دن لگان انہوں ملن جڑیاں باقی مانگا ہے دیکھو بڑے دنیا دے شاید دیکھو مہم وہاں جڑا پاکستان جو جڑ کے آیاں پانچ لاکھ بندے مرے پانچ لاکھ بندے ایسی مرے ہیں پاکستان ہوا ہے کس نے پوچھا بھی نہیں کوئی ٹیکس لگیا انڈیا ساڑھے باستے کوئی سانوں کے دلتا کس نے کچھ پوٹا جری زمینہ سی ہوئی ادھیاں ملیاں مکام جڑے پوٹیاں چاڑ گیا کمرے ملے میرے مدے دنیاں نیاں قربانیاں گر گھنڈ لگو تو کوئی آنت نہیں کی ملیا چراسی دے ہونتاک رول رہے ہیں لوگ کی ملیا لیکن میری یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی جیت ہوئی ہے جیتنو جیت سمجھو اور جیتنو ہونہاں جڑا پولٹیکل ملک دا پرائیم سٹر ملک دا الیکٹر ہے وہ دیکھو جاؤ شائی فیل نہ کرو اور جڑیاں تو اسی باقی گناہ ناوازی کہا رہے ہو ساریوں نہ کرو سامنے بیٹھ کے کیوں نہیں تو انہوں کسے بے چول دی لوڈ دیں انڈاٹ کے جاؤ اور ملو ہاں ایک گلز یاد رکھو کہ جو ہویا ہے اے نا پھولیو اے گروہ نانک صاحب دی بڑی آئی ہے گروہ صاحب سرکار نے مہدہ رانا کہ ایسی دو پرسنٹ والے لوگ انڈیا ساڑھی ووٹ ویلیو کی ہے کچھ نے لیکن گروہ نانک دا نہ انہا وڈا ہے کہ آج سارا دیش گروہ نانک دے اگر مستق جوڑ کے کھڑا ہوئے بس اس گلدی خوش نہیں منا ہو کہ سارا گروہ نے اس سارا کچھ کروایا مہدہ گروہ نانک دا ہی گرش کرنا اور ہر ایک نواز میں اپیل کیتی ہے ہر آج بندہ اس خوش ہی کوئے تانگروہ نانک تانگروہ نانک تانگروہ اوارڈ مینٹ تے بھی بدائی گرپربدی بھی اور نال دی نال ایک وڈی جت ہے جدہ جت اوڈی پوں کا کہہ بکا ہے کالبہ دے نظریوں رہی ہے بہت نواز بس شکریہ جی بس گروہ سابدہ پلا کرے واہ گروہ جی خالصہ واہ گروہ واہ گروہ جی کی